موسیقی بیٹے اب تو عقل آ جانی چاہیے تجھے تمہارا کے خیال ہے مجھے دکھ نہیں ہے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلیز ایک ٹانگ کے بدلے جان بچالی خدا نے تمہاری شکر کرو آپ نے تو نہیں بچائی اسے سمجھا دے مجھے مجھے اس طرح میں نے جو کچھ بھی کہا درست کیا دکھ ضرور ہے مگر شرمندہ نہیں ہوں میں سینے پہ سجانے کو تمہار سمت انہیں موسیقی میں خلا رہ گیا تھا اتدہ پرس چھیننے سے کی اور اب انجام آپ کے سامنے کیا سب مارے گئے سر دو مارے گئے دو زخمی ہوئے اور ایک گرفتار ہوا کیا سب ممکن نہیں تھا؟ کیا میں زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ ہم نے بہت کوشش کی مگر کئی ماں گزر چکے تھے ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے انہوں نے بینک لوٹنا شروع کر دیئے تھے اور پھر کئی لوگوں کو زخمی کر دیا تین بیر گناہ شہریوں کو قتل کیا انہوں نے سر ان کی تفصیل کیا ہے؟ دو تو زخمی ہوئے راہگیر سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اس لائن مین کو قتل کیا جس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی کیا کوئی اسلا وغیرہ بھی ملا ہے ان سے؟ جیہاں دو رائیفل تین پسٹل ایک سٹین گن اور بے شمار گولیاں اصلہ آپ کو دکھا دیا جائے سر لوگوں کا خیال ہے کہ اس مقابلے کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ پتہ نہیں میں تو اس آپریشن کے بارے میں بتا سکتا ہوں یہ ضروری ہوگی رہاں کیا شہریوں کو پروٹیکشن دینا ہمارا فرض نہیں؟ پتہیں مجھے روز روز کی ڈکیتی قتل عورتوں کے پرس ہی نہیں ان کے دوپٹے بھی چھین لیا جاتے کیا یہ سب کچھ قابل برداشت تھا؟ درستہ سر سنایا پولیس کے لیے کسی انعام کا بھی اعلان ہوا ہے؟ ڈیرے جی صاحب کی خصوصی تعریفی سنڈر کے ساتھ تین ہزار روپے جعفر حسین کے لیے میاں خان محمود کے لیے دو ہزار روپے اور اصنات سپاہیوں میں اللہ دیتا لطیف اور محمد خان کو ایک ہزار روپے کل تuego تفصیلات دیں آپ کو مہ tobacco کرتی چاہیے تینکو سر میرہ مچ کلویشگی لاعش… مروی کا medicinal ساٹ geschrieben میرہ مپرہ مچ کنی لیے دے تب کیون جتے ہیں؟ کون ہے آپ? لینے بھی تو کوئی نہیں آئی بھی آج تو مردہ خانے میں اثر پور سمارٹم ہو گیا میں مردہ تشریر کا کیا ہم نے اسے زندہ گرفتار کرنے کی بہت کوشش کی کئی بار اعلان بھی کیا نگر وہ گرفتاری دینے پر تیار نہ تھا انہوں نے باغ رہے کے پوری کوشش کی تھی سر رکل ویجے تو ٹھنڈا ہو گیا تھا آپ اگر ماں بن کر سوچ رہی ہیں تو یہ بھی سوچئے کہ اس لائن مین کی بھی ایک ماں تھی جس کو کارڈے نے قتل کر دیا تھا بلکل بے قصور کاشا آپ اسے اس کی زندگی میں لے کر میرے پانس آ جاتی تب کیا ہوتا تب نہ صرف اس کی جان بچ جاتی بلکہ وہ راہ راست پر بھی آ جاتا جب بچہ پہلی مرتبہ کسی کا سر کھوڑتا ہے یا پرس چھنتا ہے تو اس کے بے شمار رشتے دار بے شمار ساتھی صفارشے لے کر آ جاتے ہیں حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے اس کی اصلاح کا چاہیے بچے کی لاش چاہیے میرے بچے کی لاش چاہیے میں رو تک ہوں سے آپ کیوں تشریف لائیں آپ اس کے باپ کو بھیج دیتی ہیں ان سے کہ یہ درنے کی ضرورت نہیں ہے بلا جھجت آ جائیں وہ نہیں ہے تو کیا مرہوم نہیں ان بھائے وہ آنے سکتے کیوں نہیں آ سکتے ایسی کیا پاون دی ان پر میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس کا باپ ہے اتنے کم سن اور اتنے بڑے مشرم کا باپ جس نے اس کی تربیت کی اس کو پانا پو سکتا میں کاڑی کے مشرم بننے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں وجہ یہ سب کچ کیوں ہوا کیوں کیوں آخر یہ سب کچ ایک سہرہ سے دوسرے سے بڑا فاصل ہے میرا تعلق نیلی نیلی آئی بابا چلا سے بہت ہو چالیس منٹ ہے باکی چالیس منٹ ہے باکی ابھی ناشتہ کرنا ہے سفر کرنا ہے اور تم سے رخصت بھی ہونا ہے رخصت ہونا ہے ناشتہ کرو اور چلو یہاں سے جو اے تم کہاں جا رہی ہو ادھر بیٹھ جاؤ اور خبردار اگر تم یہاں سے ہلی تو آرام سے پیو نا آرام واپسی پہ ڈائریکٹر بدل گیا معلوم ہے تو تم ہی کیا تم تو اپنا کام پورا کرتے ہیں اے بابا افسر افسر ہوتا ہے بھاگڑی سو مرتبہ کہاں جب بھاگڑی مت کہا کرو کبھی نیلی کبھی بھاگڑی راشتہ برا لکھتے تھے ہیں جو میری مرضی ہوگی نا میں وہ کہوں گا اور سن لو سو مرتبہ کہا ہے ہزار مرتبہ کہوں گا اچھا جی سو مرتبہ کہو ہزار مرتبہ کہو نام تو ایک رکھو نا نیلی تو میں نے اس لئے رکھا تھا پھلا کیوں رکھا تھا کیوں رکھا تھا اس لئے کہ نیلا رنگ دوستی کی علامت ہو بنانے کی عادت نہ گئی تمہارے اچھا بولو لوٹ ہوگی کتنے بچے بھائی بھان جی کی سال گرہ مجھے کیا اچھا بابا دفتر سے سیدھا گھار اچھا بابا دفتر سے سیدھا گھار خدا فرس بھائی خدا فرس بھائی السلام علیکم سلام علیکم آئے 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 کیامت لگ رہی ہو ایمان سے بابا ساری تھرکندوروں میں پیچھے پیچھے سن رہی ہیں سن رہی ہیں تو کیا ہوا اچھا سن مجھے بونس ملایا پورے پانچ سو تیس روپے کیا پانچ سو تیس اچھا مات بول باغڑی بلکہ باغڑ بلی پھر مجھے بلی کہا تم نے اچھا پوچھ کس لیے کس لیے وہ جو اس دن نیلا سوٹ دیکھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو تم اپنے لیے سوٹر بھی تو پسند تھا وہ پھر لے لیں گے پہلی سوٹر پھر سوٹ بھائی نہیں رکم ٹوٹ جائے گی یہ صرف تیرے سوٹ کے لیے اور تم بولو گی نہیں بس تیار نہیں گھڑی دیکھو ذرا میں بس تیار ہوں جی ایک دم ready کیک کی ذرا کیک اچھا اچھا کیک بھول گئے نا نہیں لائے نا تو کیک دینا ضروری ہے کیا بہت ضروری بھئی کوئی ہمارا رسم رواج تو نہیں ہے نا کیک دینا راستے سے مٹھائی لے لیں گے یا پھل وغیرہ لے لیں گے وقت بے وقت بحث کیے جائے بحث کیے جائے نہ کیک نہ جوڑا نہ کوئی اور چیز خالی ہاتھ لے کے جائے گا کنگال بین کر لا پیسے دے مجھے مجھے دے اما پچاس روپے کافی رہیں گے نا پچاس روپے میرے لال پانچ چھ سو روپے چاہیے وہ بھی فی الحال پانچ چھ سو اتنے زیادہ تجھے تو ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں ہمارے جنسی میں دس پانڈ کا کیک جوڑا نکت دینا ہوگا لا جلد کر اما یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی کیا مشکل ہو جائے گی نکال نکال اما اٹھائیس تاریخ ہے اللہ مالک ہے میرے بچے اللہ مالک ہے اما کیا چھوڑ نا آئی بھری جیب کو خالی کہہ رہا ہے کنجوس کہیں کب ہاں سن پانچ منٹ کے اندر اندر نکلنا ہوگا سمجھے تیرا سوٹ تو کیا کوئی بات نہیں یہ بھی تو ضروری تھا اگر نہ ملے ہوتے تب کیا کرتے تب قرص اٹھاتے اور کیسے تیرے سوٹ کا کیا ہو رہا دو دن بعد پہلی تاریخ ہے پنخابت تو ملے گی نا پہلی تاریخ ہے ہر کسی کو پہلی تاریخ کی پڑی ہوئی ہے ہاں اس بیللنگ کی کس دینی ہے دفتر کا ایڈواز ہے اس کی کس دینے کے بعد باقی کیا بچے گا میں نے کوئی پکاس ہوتا نہیں کیا تم سے تو ٹھیک ہے مگر مگر کیا میں تم سے سخشر منتا ہوں کبا ٹھیک ہے آجو آؤ ماں موسیقا 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 ایک پف کرنے باری چھوٹی ماشین دمیں والی دمیں والی ایک سویٹر دو پجاموں کا کپڑا اور یہ ٹیک ہے یہ تو ہوا میرا یہ تیری ماں کا نشکہ ہے ہے تو بہت مہنگا اگر ہے بہت ضروری کپنے میں رہے گا ابا دوائی کا بھاوتا ہو تو کوئی ہوتا نہیں جتنے میں بھی آئے کرنا تو ہوگا بس بیٹا ناغلہ نہیں ہونا چاہے باقی نہ کرنا جتنا بھی آئے جتنا بھی دیدے کم ہاں کوئی خاص ضرورت آ پڑی ہے کیا میرے لال سو ضرورتیں ہوتیں گر کی کل کل آنکو تمہارے کام آئے گا تین ایک ہرار کر دے ہر مہینے ہر مہینے یہ تو بیاد مشکل ہے جی بلکہ ناممکن ہے ہر دوسرے مہینے کر دے آپ تو جانتے ہیں میری تنخاہ کو میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں نہ نہ میرے چندہ اوپر کی آمدنی کدھر گئی اوپر کی آمدنی آجتہ کیسے اتفاق تو کبھی نہیں ہوا آپ تو میرے نزاز کو سمجھتی ہیں اوہ ہم کب آرام کی مانگ کمائی مانگتے ہیں تجھ سے کل چھوٹا موٹا پار ٹائم جوب تو ہونا چاہیے نا دفتر سے سیدھا آتے ہی کمرے میں گھس جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کے آگے تھکا وہ آتا ہوں اممہ اس پر کیا کام کروں میں دو چار دن میں سوچ لینا کل بات ہم ہم جی اچھا ہم چاہے تو کچھ لکھے ایوان چھنگیوں کا نام بھی لکھ لوں کیسے لکھ لوں میں اپنا بوجھ تمہارے پارا ساہیوں کم کرنے کے لئے تم میرے پر مزید بوجھ لاتھتر جا رہی ہو سوچ کی اپنے تھا مت بولو اس طرح میرے ساتھ ان لوگوں کا غصہ مشفر کی نکال رہی ہو کیا غلط بات کہہ دی میں نے کبھی تم نے میرے پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریا کبھی سوچا ہے تم نے مت دے نا جمکیوں کا نام میرے سامنے خود ہی کہا تھا مجھے پسند میں میں نے مانگی تھی کیا ابھی ابھی کیا مانگ رہی تھی تم ابھی خواب دکھاتے ہو خود ہی توڑ دیتے ہو ہر کوئی مجھے ہی بوشتے لے دباتا جا رہا ہے حتیٰ کہ تم بھی کبھی کوئی تکاثر کیا میں نے کبھی کوئی فرمائش کی کچھ مانگا تم سے میں نے چھمکیوں کا نام کیا نہیں دیا کہ پرسنے لگے نوٹ بنانے کی مشین نہیں ہوں کوئی سونے کی کان نہیں ہوں مجھے کیوں سناتے ہو ہم پھر تو کرو ان لوگوں سے بات نہ رشوت لیتا ہوں نہ فراد کرتا ہوں کرنسی نوٹ نہیں جھابتا کہاں سے تم لوگ کی ضرورتیں بوری کروں میں کب ماند رہی ہوں لوگ اوپر کی آمدنی سے سو کام اوپر کی آمدنی اوپر کی آمدنی ہر کوئی اوپر کی آمدنی کا انتظار میں ہے ہرام کلاو تم میں کو سمیت کر رکھو کیوں حلقان کرے ہو جتنا سمیتتا ہوں اپنے آپ کو تم لوگ کی ضرورتیں اتنی بھرتی جا رہے ہیں مشوار فرمچ ان لوگوں میں مطلع میرے لیے کچھ بھی مطلع کیا چیخم دھار مچا رکھی ہے کیا بات ہے کہہ دیجئے باغل ہو گیا ہوں میں آسمان سر پر اٹھا لیے چند چیزیں لکھ کر گھر کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا فراڈ نہیں کر سکتا نارشوت لیتا ہوں اپنی چادر دیکھ کے پیم رائے آپ یہی بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا شادی کیوں کی تھی آپ بھی شادی کے تانے دھریں امم یعنی مانگا آپ سے کبھی کچھ تم کمبے سے باہر ہو کیا سو خرچیں ہوتے ہیں گھرداری کے ابھی تو آغاز ہے ابھی تو آغاز ہے انجام پتہ نہیں کیا ہوگا میرے لال میرے چاند تو انجام اچھا کرنا چاہتا ہے تو اپنی آمدنی بڑھا کیسے بڑھا مت بڑھا سوکی سڑی پنخواہ میں ہو چکا گزارا ابھی تو بچہ نہیں ہے باپ بنو گے پھر پوچھوں گی کیسے بڑھاتے ہو کیا کرتے ہو آپ کے پاس تو مشورے ہی مشورے ہیں کبھی میری مدد کیا آپ نے کبھی راست ہو جائی شفی محمد کے بیٹے کو جانتا ہے نکم مان نکھٹو تھا دو سال میں گھر لات دیا اس نے بس باہر ہی تو جانا پڑا اسے جیسا وہ کھاتے ہیں ویسے تو ہم بھی کھا رہے ہیں توبہ توبہ پورے دو کنال میں کوٹھی بارہ ہزار روپے مہینہ دیتا ہے ہر قسم کی آسائشیں ہیں دیکھیں تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں تیری باکہ تو ماننے تو تمتا جہاں تم سے بچھرنے کا غم ہے وہاں یہ خوشی بھی ہے کہ تمہارے لیے سب کے لیے بہت کچھ جمع کر رہا ہوں اپنے اور تمہارے اندازے سے زیادہ ہی کمالیں نہ چاہتا ہوں تاکہ کوئی تمنا رہے نہ حسرت اس ماہ کے آخر تک رنگین ٹی وی کے ساتھ بی سیاہ بجھوار رہا ہوں خواب نے لکھا ہے خواب نے لکھا ہے کیا ایسی بھی کیا ہشی ہوئی کیا ہو یہ زینر زینر ایک مہینے تک بس پر سے نہیں ہلنا بیٹی ڈاکٹر کا مشترہ ہے بیٹی تیرے ہی فائدے کی بات مہینے کمال کرتی ہے تُو بھی گھر کی کوئی صورت بننے لگی ہے تو تُو وہاں جانے کا کہہ رہی ہے لاٹ آنگی امم کوئی امت ہے کے لئے تو نہیں جا رہی ہے صرف چار دن اکیلا رہنے دے چار پیسے کمالے وہ اور پھر تُو ہے کس حالت میں یہ سوچا ہے کبھی لو کیری خوبر کے پاس جاؤں گی ہے نا چلی چلی بھی جائے گی تو کیا کر لے گی دن بار اکیلی بیٹھ کے اونسی نہیں ڈالے گی یہاں بھی تو اکیلی نہیں ہوں یہاں کیسے اکیلی ہے تُو میں تجھے دکھائی نہیں دیتی سو سر ہے تیرے پاس زینت ہے کبھی اکیلا چھوڑا سب کے دنیا نہیں کبھی تو آدمی اکیلا ہو سکتا ہے کچھ وقت اور گزار لے اللہ کا جی آنے والا ہے اس گھر میں پھر تُو کیسے اکیلی ہوگی بول اللہ نہ چاہا تو بڑی ڈانک ہو جائے گی گھر میں نہ تم کیا سارے محلے اللہ میں بات سیل آتے پھر رہے ہوں کشتہار لگا رہے ہوں صبر نہیں ہے بہت جلدی ہے تمہیں آؤ آنڈ گوانڈ کے بچے تو تم صرف کٹھے کیا رہتی ہے کیوں بلاتی ہوں نے گھر میں ہو بہ ہو وہی ناک نقشب خواہر کو چوباؤ اسے نکالوا اللہ نے زنگ لگا دیا ہے گھر میں اب جلدی سے نام رکھ دے اس کا نام جو جیچا ہے رکھ دے میں تو اس کھلونے کو کالا کہوں گی یہ کا نام ہوا بھلا مجھے پیارا جو لگتا گورا چٹتا ہے نا نظر نہ لگ جائے واقی کتنا سفید ہاتھ لگانے سے مہلا ہو جاتا ہے اللہ مجھے دینا ذرا کیوں میلا کر کے چھوڑو گے بچے کے لیے بڑی پیاس ہے میرے دل میں یہ لگتا ہے اران سے بکتا اپنا پچپن یاد آ جاتا ہے یہ تو تم نے ٹھیک کہا اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اس میں یہ کونسیز وان اکلا جاتا ہوں باہر باہر پیار امرتا ہے نا دکھ کے لیے جاؤ بل پڑھتا ہے میرا جی چاہتا ہے اسے اپنے دل میں رکھ لو دن تو آج ہی کا لکھاتا ہے اس نے ہاں سبر کرو ابھی آگھ گھندہ باقی ہے ٹھہر 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 میں اٹھاؤں گی میں اٹھاؤں گی ہلو ہلو بھائی کون سی منڈی یہ کنک منڈی نہیں ہے ایرم کالونی ہے بند کرو ہیلو ہیلو ہاں والیکم السلام کیا آل ہے میرے لال کیسے تو مل گئی تھی مل گئی تھی گولیے دمے کی دوہ اچھا مجھے دی مجھے دی مجھے دی مجھے دی ہیلو ہر بیٹے سلام علیکم ہاں دوائیوں سلام علیکم گھڑیاں نہیں گھڑیاں نہیں ملی ہاں آنے کی کیا ضرورت ہے خواب خواب رکم برباد کرو گے مجھے ہاں سب راضی خوشی ہیں سب راضی خوشی ہیں مجھے دو نا میں مجھے پاپ کرلے بیجی نام میں ہیلو ہاں نہیں بیٹا کوئی ضرورت نہیں سب خیر خیریت ہے یہاں ہاں سب خیر خیریت ہے یہاں ہاں خوب دن لگا کے کام کرو میرا لال خوب کماؤ ہاں سب ٹھیک ہے فکر نہیں کر تو ہاں لے لے اپنے بیٹے سے بات کر بلو بٹا بلو اببو جی اببو جی اسلام کرو اسلام علیکم بیٹا ہنسے کو اببو جی جلدی گھر آج ہیں اببو جی جلدی گھر آج ہیں اللہ دے مجھے دی میں بات کروں ہلو 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 آواز کیا آرہی کٹ گیا ہوگا کٹ گیا ہوگا ہلو ہر مہینے تو کرتا ہے بجارہ میں خود کیوں نہ کرلوں بیٹی در سے بات نہیں ہوگی بہت مشکل ہے پہ ہد مشکل ہے آپ نے تو آنے کے بجائے کم آنے کے لئے کہہ دیا کھر بھی تو آنا چاہیے نافر آئے گا کیوں نہیں آئے گا خیر سے ضرور آئے گا ہاں انشال آئے گا موسیقی 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 تھی اب ملی تو سب لوگ فرانس کی سر کو جا رہے ہیں میرا بھی ارادہ ہے کہ چھوٹی وہاں گزارا ہوں کوشش کروں گا آئندہ چھوٹی پاکستان میں گزارا ہوں میری آمدنی کافی بڑھ گئی ہے اللہ اس کے دادا کو سلامت رکھے تو صبر کر پانچھے سال بھی تو یہ بات ہے چھوٹی ہمیں گزر جائیں گے چھوٹی ہمیں آئندہ چھوٹی پاکستان کیا کسی حیرت ہے کہتی ہے خاور کو بلاؤ میرے کہنے میں تو رہنی ہو خود مختار ہے لکھ لکھ کر اس کا دل جمایا ہے دو ماہ کے لئے آجاتا تو کون سی کیامہ جا رکھتی مصروف رہتا ہے وہ لکھا تھا اس نے مجھے کتنا بھی نہ جوڑے آپ کیا کرے گا بیس لاپ تم ہی نے تو کہا تھا واپس آگئے فیکٹری لگا لیں گے کس کے کرام آگئے یہ سب کچھ آدمی کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو باپ کی نمالی آپ سب لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں میں خود جاؤں گے بیزا نہیں ملے گا مل سکتا ہے بیزا تین ماہ کے لئے رولے کی بے آبانوں میں اکیلی گرمی ہوتی ہے پھول سا بچہ کملا جائے گا رک جاؤ میں خود لکھوں گے اس میں میں نے فیصلہ کر لیا بچے جا بھائے تجھے اس چیز کی کمی ہے یہاں سلطان کے سالگیرہ وہاں ہوگی اس مرتبہ یہاں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہاں پہ اتنے برسوں پہ جانی ہوں اب آپ کو ابال اٹھنے لوگی ہے میں پوچھتی ہوں آخر کیوں دن کے دن تری زبان لمبی ہوتی جا رہی کس کے بل بوتے پر لاکھوں کی بنی پھر دیا دوں میں پھر سب کچھ نہیں اکا ہوتا 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 ہوگا آپ کے لئے میرے یہ نہیں میں پوچھتی ہوں کیوں بھیجا تھا اسے میں نے نہیں بھیجا تھا اسے میں تو اس غریبی میں بھی خوش تھی غریبی میں خوش تھی غریبی میں خوش تھی تو اب امارت کا بخار بھی چڑھ رہا ہے تجھے بس ہو گیا نا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے اور میں جا رہی ہوں مجھے بھی دیسٹرپ کروکے تم نہیں سمجھتی یہاں پر زندگی کتنی مصروف ہے کتنی مشکلوں سے یہاں پہنچی ہو خابر کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو اور تمہوں کے اس قدر اجنبی بنتے چلے جا رہے ہو یہی تو میں کہہ رہا ہوں تکلیف کی گھر چھوڑا روپیہ برباد کیا روپیہ روپیہ اس قدر چھا گیا تمہارے ذہن پر یہ چابی ہے کامیابی کی ساہب اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں بہت بتکی ہو خابر بچری کی طرح سے تم نے نظر اٹھا کی دیکھا بھی نہیں یہ تمہارا بچہ ہے خابر ادھر او ادھر او میر پاس کیسے پیچھانے کر تمہیں اس کی تو ذاتی ادھری رہ گئی کتنے دن رو گیا کیا ہو گیا تمہیں خابر کیا کہہ رہے ہو تم میں نہیں جاؤں گی اب یہاں سے بہی ہمیشہ کے لیے غیر قانونی ہے فیملیز کے لیے اجازت نہیں ہے یہاں کوشش کرو تو مل سکتی ہے اجازت زد نہیں کرو مجھے سکون سے کام کرنے دو یہاں سکون کیسے سکون بچے کے بغیر گھر کے بغیر سکون مل جاتے تمہیں کیا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر یہ کمپیٹیشن کا زمانہ ہے ہر ہر پل کام کرنا ہوگا کل کے لیے یہ جینا تو نہ ہوا نہ بس کرو کافی کمالی بہت کچھ ہے مارے پاس بسندگیو سلطان کی سال کے لائے دیسمبر میں آنگا ضرور آنگا میں تو سال کے لائے منانے آئی ہوں یہاں تم سمجھ نہیں رہی ہو زمانہ اڑا جا رہا ہے ہم پیچھے رہے جا رہے ہیں مجھے تیز سلنے تو راشتہ پرنہ آنے والے ہمیں ماف نہیں کریں گے اس لئے تو میں کہتی ہوں دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ دیسمبر میں گاڑی سمجھتا ہوں گا بہت سی جیولری لے کر آنگا چلیے مجھے لیے سب کچھ تم سمجھتا ہوں کہ میں گاڑی جیولر لینے کے لئے یہاں ہوں نہیں خوالر نہیں اس بچے کو پسایا دے تو شکلے باپ کو چانتا تک نہیں پہچانتا تک نہیں میں روکی سوکی کھانوں گی یہ باتیں تو تم خط میں بھی لکھ سکتی تھی خط میں خط میں کیا کچھ نہیں لکھا میں نے تمہیں بنو خوالر خوالر مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو اچھا چلو ہم کسی ہوتل میں جا کے ٹھہریں گے کیوں یہاں کیوں نہیں میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا تو تم کیا کرو گی اکیلی یہاں چل ملے کی تو اکیلی رہوں گی میں تمہیں خوبصورت جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اس گھر میں رہ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں رہ سکتی تو تو اصل میں اصل میں یہاں پر شفٹ بدل جاتی ہے میں شام کی شفٹ پر چلا جاؤں گا ڈیوٹی پر تو دوسرے لوگ آ جائیں گے اس فلیپ میں رہنے کے لئے چلو اٹھو چلیں پاور یہ تم بار پر اپنا بیان کیوں بدل رہے ہو باپ کیا ہے اب تم چلو میں تمہیں وہاں چل کر سب کچھ بتا دوں گا اٹھو تم تم نے تو کل آنا تھا ہاں میں جلدی چلی آئی یہ کون ہے جاؤ نا جاؤ نا ہی بیرس دے 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 ہی بیرس ہی بیرس دے ہم نے تو ہمBO موسیقی موسیقی سال گرہ تک بھول گیا اپنی اوہ سال گرہ اب میں بڑا ہوگی اماں چھوڑی ابھی اس لئے تو مجھے تنگ کر رہا ہے میں نہیں ایسا ہو سکتا ہے کبھی یا آپ کیا کہہ رہی نہیں یہ کچھ تو ہو رہا ہے کئی دنے سے تو کالج بھی نہیں گیا سب خبر ہے مجھے کتنے کٹھا ناستوں پر سفر کیا میں نے تجھے کچھ معلوم ہے مجھے سب معلوم ہے کچھ معلوم نہیں تجھے میرے تو تیرا سر بھی لنگا نہ انہوں نے دیا اب تو اگر میرے سر سے چادر تک کھیج رہا ہے پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہی ہیں میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا میری سمجھ میں تو اس وقت آئے گا بیٹا جب میرا ساہر تیرے سر سے دھنک جائے گا نہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے آج آپ کا مول ٹھیک نہیں ہے میں صبح بات کروں گا آپ سے کیا یہ سب کچھ کیوں ہے یہ یہی تو زندگی ہے ماں سچ پتہ سچ پتہ تو جاتا کہا ہے جہاں بھی جاتا ہوں اپنی حفاظت خود کرتا ہوں کچھ لوگ عمر سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں نا میری طرح جوان ہونے کے یہ مطلب تو نہیں کہ زندگی دعو پہ لگاتے تھے آدمی لگان دے سمجھو جوانی کو ہر شخص کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے نا تو مجھے بھی جی لینے دیجئے ساری ساری رات مشین چلائی میں نے جانتا ہوں میں جیوں گا تو اپنی مرضی سے ہم مروں گا تو اپنی مرضی سے لوٹیرہ پن کر چیئے گا کیا جو زندگی تم نے گزاری ہے مانچ سکس سکر مجھ سے نہیں گزاری جاتی جتنی ہے اپنی ہے بس دیکھ پڑے یہ زندگی نہیں ہے نہیں ہے یہ زندگی پاؤں پر ہتھیار بان کر چلنے والا آدمی موت سے کھیل رہا ہوتا ہے لا یہ پستوڑ مجھے دیتے اور تو کالیج رہا جا میرا بچہ شاکش شلاتا جاؤں پر آپ جی نہیں لگتا کالیج میں کتنے دنوں سے کالیج نہیں گیا بتا دوں دو ماہ سے لگتا ہے پڑھنا لیکن اپنے نصیب میں نہیں ہے شکتہ نہیں بول رہا تیرے اندر کوئی دوسرا بول رہا ہے بول کیا اراد ہے تیرا بتا مجھے کیا اراد ہے تیرا زندہ رہنے کے سبا کوئی ارادہ نہیں اگر تیرے باپ نے حساب مانگا کیا جواب دوں گی اسے میں بارہ برس بہت ہوتے ہیں ماں جی آپ نے اس کا کمایا ہوا پیسہ اپنے پر حرام کر لیا اس نے خط بھی نہ لکھا شکل بھی نہ دھگئی آپ کو وہ کیا حساب مانگے گا وہ پہلے خود تو حساب دے آپ کو مجھے تجھے تجھے کیا حساب مانگنے کا اپنے رشتہ تو دیکھ میں لے رشتہ ہی تو نہیں ہے رشتہ ہوتا تو ہمیں پہچان ہوتی ایک دوسرے کی تمیز سے بات کر باپ ہے وہ تیرا ٹھیک ہے مگر وہ وہاں بیٹھا اپنی دوسری بیوی کے ولاد پال رہے ہیں اور آپ اگر بارہ برس بعد بھی اس کی پرستش نہیں چھوڑی چھوڑ دیں جی روایت پرستی مات بول اس طرح بدل دی راستہ راستہ ہی تو بدل دیا ہے میں پوچھتی ہوں کیسے گزارے گا یہ زندگی بول بول جواب نے مجھے کیسے کھائے گا کیسے کمائے گا کس طرح رہے گا تو آپ اس کی فکر نہ کریں میرے پاس سب کچھ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہے کچھ کھاں سے لیا جہاں سے بھی لیا ہوں ہنے اصلی تو کوئی لوگ سچ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ کنچہ کہتے ہیں عوارہ کہتے ہیں تجھے کون کہتے ہیں گنڈا عوارہ ایک دفعہ اس کا نام تو بتائیں شام تک اس کے ٹکڑے نہ کر دوں تو کارڈا نام نہیں چھوڑ سارے دنیا کے ٹکڑے کر دے گا تو بڑا آیت سورما کہیں گا ہاں سورما تہوں میں کہتے ہوں میں کہتے ہوں سب کچھ چھوڑ دیں گے منہ میں خود میں خود دیں کچھ میں تکایا کر دوں گی نہیں تو میں کچھ بچ گا کے مر جاؤں گے نہیں خدا نہ کرے میں کہتے ہوں چلا جائے یہاں سے چلا جائے یہاں سے دور آجا میں نظروں سے سونے ہاتھ ہے تو یہاں پر چلا جاؤں گا سونے کے لیے جگہ ہے میرے پاس مجھے تو آپ کا ہی خیال تھا نہیں ہے تیرے میں نہ گھنوشتا دماؤ چلا جائے چیک اگر آپ کی بھی یہی مرضی ہے تو میں چلا جاتا ہوں مجھے تو مجھے تو